بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا یدو میں سے ہم نے دعا سے پہلے ماضی معلوم کی گردان بھی سمجھ لی اور ماضی مجہول کی گردان بھی ہم نے مکمل تعلیل کے ساتھ سمجھی ہے آج ہم مزارے معلوم کی گردان سمجھتے ہیں مزارے معلوم کی گردان پر تین قوائد لگیں گے جو کہ کتاب میں نہیں ہیں آپ لوگ اپنے طور پر اسے محفوظ کر لیں پہلا سیغہ ہے یدعو اور اسی طرح ایک سیغہ آگے آپ پڑھیں گے یر میو تو یدعو کی اصل ہے یدعو اور یر می ایک آگے آپ پڑھیں گے سیغہ اس کی اصل ہے یر میو یا ذریبوں کی طرح تو ان دونوں پر ایک قائدہ لگتا ہے قائدہ یہ ہے کہ اگر لام کلمہ میں واو یا یا مضموم آ جائیں اور ان کا پچھلا حرف بھی مضموم یا مقصور ہو تو اس واو اور یا کی حرکت کو حضف کر دینا واجب ہوتا ہے کہ اگر لام کلمہ میں واو یا یا مضموم ہو اور ان کا ما قبل مضموم یا مقصور ہو تو وہاں واو اور یا کی حرکت کو حضف کر دیں گے جیسے یادعو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واو مضموم ہے ما قبل مضموم ہے اس سے پہلے والا حرف اس پر ہاں اسے ہم ساکن کر دیں گے لفظ بن گیا یادعو اور یادعو میں یا مضموم ما قبل مقصور ہے یا کی حرکت حضف کر دی یرمی بن گیا اب یہ یادعو چونکہ ہم اس گردان کو ابھی سمجھ رہے ہیں تو یادعو کی طرح چار سیغے اور ہیں جن کے اوپر یہی قائدہ لگے گا ایک چوتھا سیغ ہے جو کہ تدعو سے تدعو بن جائے گا اور اسی طریقے سے مخاطب کا سیغہ بھی اور پھر واحد مذکر حاضر کا سیغہ یعنی کہ اور اسی طرح ادعوو اور نادعوو جو واحد متقلم اور جمع متقلم کے سیغے ہیں ان میں بھی واو ساکن ہو جائے گا تدعو ادعو اور نادعو بن جائیں گے یہ سیغے تو اب آپ ذرا گردان دیکھیں کتاب میں یادعو یادعوانی یادعوانی اپنی اصل حالت پر موجود ہے یمسورانی یادعوانی کوئی تعلیل نہیں ہے یادعونا اس میں تعلیل ہے اس پر ایک اور قائدہ لگا ہوا ہے اس قائدے کو آپ نام دے دیں یادعونا والا قائدہ اور یہ قائدے بہت جگہوں پہ آگے جا جو ہے کام آنے ہیں یادعونا اصل میں کیا تھا ینسورونا کی طرح تھا یادعوونا یادعوونا تو قائدہ یہ ہے کہ جب واو لام کلمہ میں ہو جب واو لام کلمہ میں مضموم ہو اور اس کا ماہ قبل بھی مضموم ہو اور بعد میں جمع کی واو آ رہی ہو تو اس واو کی حرکت کو حضف کرنا واجب ہے کہ جہاں واو مضموم ہو ماہ قبل بھی مضموم ہو بعد میں جمع کی واو آ رہی ہو تو اس واو کو حضف اس کی حرکت کو حضف کرنا واجب ہے جب ہم نے حرکت حضف کر دی تو لفظ اب بن گیا یادعونا تو اب دو ساکن جمع ہو گئے ان میں سے پہلا ساکن مدہ ہے اسے ہم نے گیا دیا تو پیچھے لفظ ہمارے پاس بن گیا یادعونا یہ موجودہ شکل جو سیغے کیا ہوا گئی اور یہی قائدہ اور یہی تعلیل جمع مذکر حاضر کا جو سیغے تدعونا اس میں بھی یہی ہوگی بس یا اور تا کا فرق ہے تو دوسرا قائدہ اس گردان کے اندر یہ لگ دیا تین سیغے حل ہو گئے یادعو یادعوانی یادعونا تدعو بھی حل ہو گیا اور تدعوانی اپنی اصلی حالت پر ہے تنسرانی اور یادعونا یانسرنا یہ بھی اپنی اصلی حالت پر موجود ہے کوئی قائدہ نہیں لگا پھر تدعو یہ بھی سیغہ حل ہو گیا اور تدعوانی یہ اپنی اصلی حالت پر ہے اور یہ تدعونا کا جو سیغہ ہے اس کی تعلیل ہم کر چکے ہیں وہی تعلیل ہے جو یادعونا کے اندر ہے یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے یہ ذرا فرق ذہن میں رکھنا ہے چونکہ جمع مذکر حاضر بھی تدعونا ہے اور یہ جمع مونس حاضر دیکھ رہے ہیں وہ بھی تدعونا ہے تو فرق صرف تعلیل میں ہے اس کی تعلیل نہیں ہے تدعونا تدعونا تنصرنا یہ اصلی حالت پر ہے جمع مونس والا اور جمع مذکر حاضر والا تدعونا اصلی حالت پر نہیں ہے اصل میں وہ تھا تدعوونا پھر ایک سیغہ آتا ہے تدعونا اس کے اوپر ایک اور قائدہ لگے گا تیسرا قائدہ جو ہم پڑھیں گے اور تدعوانی اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ بھی اپنی صحیح حالت پر موجود ہے تنصرانی اور ادو نادو بھی ہم نے پڑھ لی ہے اب تدعینہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ تدعینہ جو ہے یہ اصل میں تھا تدعووینا تنصرینہ تو اب قائدہ یہ ہے کہ اگر لام کلمہ میں واو مقصور ہو اس کا ماں قبل مضموم ہو اور بعد میں یوں کہہ لیں کہ وہ سیغہ واحد مونس حاضر کا ہو یہ آسان رہے گا کہ وہ سیغہ واحد مونس حاضر کا ہو یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یائے مخاطبہ آ رہی ہو یعنی واحد مونس حاضر والی یا آ رہی ہو تو آسان یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ جب واو مقصور ہو ماں قبل مضموم ہو سیغہ واحد مونس حاضر کا ہو تو وہاں پر واو کی حرکت ماں قبل والے حرف کو دے دیں گے یہاں پر ہم عین کو حرکت دے دیں گے تو لفظ اس طریقے سے کچھ بن جائے گا تد ایو جنا جو کہ پڑھنا بھی مشکل ہے تو اب واو ساکن ہے ماں قبل مقصور ہے میزانون والا قائدہ لگا واو کو یا سے بدل دیا تو تد آئینہ ہو گیا تد دو یا ساکن جمع ہو گئے تو اب ان میں سے پہلا جو یا تھا اسے ہم نے گرا دیا پیچھے لفظ رہ گیا تد آئینہ تو یہ لفظ آ گیا جی تد آئینہ جو کہ اصل میں تدوینا تھا تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ مزارے معلوم کی گردان سمجھ لی ہوگی اس کے اندر تین نئے قائدے لگے ہیں یدعو والا قائدہ تد یدعونا والا قائدہ اور تد آئینہ والا قائدہ جو آخر میں میں نے سمجھایا ہے تو امید ہے کہ یہ قواعد اور یہ گردان آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے